بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے دیفنیٹلی آپ سب کے سب یا تو گروں میں ہوں گے کیونکہ آج کل گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو دیفنیٹلی آپ لوگ گروں میں ہوں گے اور گروں میں ہونا بھی چاہیے آپ سب کو کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور اس گرمی کے موسم میں واہر جانا تو کوشش کریں کہ آپ لوگ گروں میں رہیں اپنے ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور آج میں دوبارہ ایک چوٹا سا میسیج آپ سب کے لئے لے کر آئے ہوں میسیج یہ ہے کہ آج کل میں نے اپنے انوارمنٹ میں ایک نظر ڈالی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے جب اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے سوسائیٹی میں دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا افسوس مجھے اس بات سے ہوا کہ ہماری سوسائیٹی میں آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہے جو کہ آپ کے ہیلپ کے آپ کی نظر کے آپ کے ہاتھ کے منتظر رہتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو اگنور کرتے ہیں سوسائیٹی میں ہاں میں بات یہ کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں ایسے لوگ بھی ہے جو کہ حالتمند لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے جن کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے جو آپ کی ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے لیکن کچھ کہے نہیں رہے ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو سمجھ جائے جو بول نہیں پاتے آپ لوگ تو راستوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہو جو آپ سے جو ہے مطلب اگر ان کو مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو they are sometimes begging for that and sometimes they are extending the hands towards you and they want some other things from you لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے society میں ہیں جو آپ سے help نہیں مانگتے لیکن ان کو help کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے سو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے کس طرح پیش آنا چاہیے how to recognize that in reality they want the help from you تو اپنے society میں ایسے لوگوں کو ڈونڈے میں نے زیادہ تر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے society میں کہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں حالانکہ ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے میری تو ہمیشہ یہی سوچ ہے کہ جو انسان جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہی انسان دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب رہتے ہیں اور میں نے اپنے لائف میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اپنا ہاتھ جو ہے وہ دوسروں کی طرف extend کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ forward لے کر آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں نے ہمیشہ زندگی میں کامیاب دیکھے بجائے وہ لوگ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو کچھ ہے اس دنیا میں اور ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے and we are the only one اور ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن وہ لوگ جو ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتے ایک negative attitude اپنے لائف میں رکھ دیتے ہیں میرا تو یہ سوچ ہے کہ ایک negative attitude جو ہے وہ لائف کو بہت تباہ کر دیتی ہے ایک لائف کو ایک زندگی کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے اپنے لائف میں ہمیشہ کوشش کریں کہ positive attitude کو رکھیں کیونکہ positive attitude سے انسان جو ہے وہ ایک بہت بڑے مقام تک پہنچ جاتی ہے انسان جو ہے ایک انسان تو کچھ بھی نہیں ہے i can say human is nothing کچھ بھی نہیں ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے انسان تھوڑا سا بیمار ہو جاتے نا تو وہ بس فیاد ہے کہ بس ہم تو اس کو پھر اس ٹائم پتہ چل جاتے ہیں جب وہ تھوڑا سا بیمار ہو جاتے ہیں یا توڑی سا تکلیف اس انسان پر آ جاتی تو اس انسان کو اس ٹائم پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ کتنا کمزور ہے لیکن ہم لوگ اس کو بھول جاتے پھر جب ہم ٹیک ہو جاتے ہیں اور ہم خود کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں which is really negative point تو ہمیں اپنے پاسٹ کے بارے میں ہمیں اپنے زندگی کے بارے میں ہمیں اپنے سوچ کو نہیں بھولنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ جب آپ خود کے لیے ایک چیز خریدے تو کوشش کریں کہ اپنے اپنے ساتھ جو آپ کے حاجتمند لوگ ہیں یا اورفرنڈ کیڈز ہیں یا یتیم لوگ ہیں یا دیفینیٹلی سو آپ ان کی بھی ہیلپ کریں اپنے ساتھ اپنے ساتھ ایک کامیابی کی سٹیج تک پہنچنے کے لیے اکھیلے مت جائے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے ان کو بھی اپنے ہین ایکسٹینڈ کریں ان کو بھی کہیں کہ you should also come with me we are going to that destination we are moving towards that direction we are achieving our goals we are achieving our targets so آپ لوگ ان کو بھی اپنے ساتھ پروپیل کریں ان کو بھی اپنے ساتھ forward لے کر آئے تو اس سے ایک انسان جو ہے بہت کامیاب بن سکتا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو صرف خود کے بارے میں نہ سوچے نہیں سوچنا چاہیے اور خود کے بارے میں صرف نہ سوچے اپنے ساتھ ارد گرد انوارمنٹ میں لوگوں کے بارے میں سوچنا ان کو اپنے ساتھ اٹھا کر آگے لے جانا ان کے بارے میں سوچنا اور سوسائیٹی میں دے کے ذرا سوسائیٹی میں ایسے لوگوں کو ڈونڈے جو ریالیٹی میں حاجت مند ہے جو ریالیٹی میں ضرورت مند ہے ان کی مدد کریں بجائے وہ لوگ جو راستوں میں پڑے ہوتے آپ سے جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے مدد کرو ہماری ان کے بجائے ایسے لوگوں کو ڈونڈو جو سچ میں ریالیٹی میں آپ سے مدد مانگتے ہیں ریالیٹی میں وہ چھاتے ہیں کہ ان کا وہ جو ہے حاجت مند ہوتے ہیں ریالیٹی میں نیڈی پیپر ہوتے ہیں ان کی مدد آپ لوگ کریں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ صرف خود کے بارے میں نہ سوچیں خود کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں خود کے ساتھ ساتھ آپ ملک کے بارے میں بھی سوچیں خود کے ساتھ ساتھ آپ سوسائیٹی کے بارے میں بھی سوچیں خود کے ساتھ ساتھ آپ ہمسائیہ گروہ کے بارے میں بھی سوچیں تو ضرور آپ لوگ اس بات پر بھی سوچیں اور that was all about a smart topic کہ اپنے بارے میں صرف نہ سوچیں اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں thank you so much enjoy your day اللہ حافظ